موسیقی 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 بات نہیں ہے یہاں پر تو انسانیت کی بات ہونی چاہیے اگر کسی ہندو یا غیر مسلم بزرگ کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ ہوتا تو قابل مذہب مت ہی ہوتا پر کیا اس طرح کا ردی عمر کہیں پر نظر آ رہا ہے ہمارا سوال ان سیکیولر ذہنیت کے اور بھائی چارے کا پیغام دینے والے ان ہندووں کو بھی ہے کہ کیوں آپ ایسا ظالمانہ حرکت کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اگر کسی بے گناہ کو اور وہ بھی نابینا شخص کو بے رہنی سے جائے شریح رام کا نعرہ لگانے کے لئے کہنا کیا کسی دھرم کو بدنام کرنا نہیں ہے اس طرح سماج کے تمام لوگوں کی خاموشی ایک طرف ان گنڈوں کی حمایتی کہہ سکتے ہیں کچھ اور ہی پیغام دیتے ہیں سمجھ لیں اس ملک کے سمیدان جمہوریت بھائی چارے اور اتحاد کو بچانے کی ذمہ داری کیا صرف ایک مسلم سماج پر ہی سماج میں فرقہ پرست اور ہندو ملتوا کے نام پر ہندو مذہب کو بدنام کرنے والے اس طرح کے سماج بیرو دی اگر پنپ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں تو اس کی وجہ اچھے لوگوں کے خاموشی ہی کہہ سکتے ہیں صبح چھے بجے آٹو کے ذریعے گھر بھیج دیا گیا کپل پولی ستھانی میں اب تک معاملہ درج نہیں ہوا ہے ایسا بتایا جا رہا ہی بھی بہت اہم ہے اسے انصاب کی بیٹی کسی بھی جھمیلے میں نہیں پڑھنا چاہتی واردات کے تین دن بعد سانس لینے میں تکلیف ہونے پر اسپتار میں بزرگ کو اکشیجن لگایا جاتا ہے یہ ایش ڈی پی آئے کے سلیم بنیار نے کہا کہ اب تک کسی بھی پولی ستھانے میں یہ فائر درج نہیں کی گئی ہے اس کا ایک اور پہلو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس حد تک مسلم سماج بے حص ہے بے غیرت ہے اگر بیٹی آج کوئی مزید پریشانی نہ ہو اس کے لئے فریاد بھی درج نہیں کرنا چاہتی تو یہ مسلم سماج کی ہار ہے اب تو مسلم سماج میں کوئی بھی قائد سیاسی لیڈر جماعت مضبوط نہیں ہے اور اب دیرے دیرے ہر مسلمان اپنے دائرے مقرر کر کے زندگی گزارنا ہی بہتر سمجھ رہا ہے ورنہ کیا کسی کے مجالتی کے ستر سال کے بزرگ کو بے رہنے سے پیٹا جاتا ہے اسے جان سے مارنے تک کی کوشش کی جاتی ہے اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ مسلم سماج اب مردہ ہو چکا ہے اس کا پورا یقین اب سامنے والے کو ہو چکا ہے جہاں اتنے سارے معاملے ہو رہے ہیں لیکن مسلم سماج کے مسائل ہی الگ ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار اس کا ذکر کیا ہے کہ گھریلی جھگڑوں میں اس قوم کی طاقت ضائع ہو رہی ہے اس ملت کے مسائل سے کیا لینا دینا ہے کچھ مولویوں نہیں تو حج عمرہ کے ساتھ دیگر کاروگار میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے اور وہ بھی کریں گے تو کیا علماء اور عوام کے درمیان فاصلیں بڑھتے جا رہے ہیں مسجدوں سے وہی پورانی نہج پر بیانات محض ایک رسم لگ رہی ہے کئی پر تو لاکھوں کے اجتماع ہو رہے ہیں تو کئی پر ذکر کی محفلے ہیں کئی پر مذاکریں تفسریں اپنے اپنے محدود دائرے میں دین کا کام کرنے کا اتمنان کرتے ہوئے چل رہا ہے جس میں دشمنوں سے پنجار آئی کا کوئی بھی ذکر آپ کو نہیں ملے گا باطل طاقتوں سے ٹکرانا آنکھ میں آنکھ ملا کر سوال کرنا اب تو شاید بہت مشکل نظر آ رہا ہے آج بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا فلا جماعت گمراہ فلا مسلک بے دین کوئی گستا کے رسول کوئی بیدتی ورسکوالیاں بس دین مزالے نے تک بچا ہوا ہے بنا رسک جنت میں جانے کے راستے اب تمام جماعت والوں نے ڈھون نکالے ہیں اگر دین کہتا ہے کہ جنت کا راستہ بدر کے میدان سے گزرتا ہے تو گزرنے دو ہم نے تو شارٹ کٹ اور بھی بنا لی ہے ویسے بھی حج عمرہ ہر سال جانے والے کافلے کیا کم ہیں بات آپ کو بڑی لے گی لیکن آج کے دور فتن میں ہماس کا ابو عبیدہ ایک چھوٹی جماعت کا کائی ترجمان دنیا کی سپر پاور کو ہلا دیتا ہے کیا تمام جماعتیں مل کر ایک ابو عبیدہ پیدا کر سکتی ہیں خیر جب تک بے ہسی بے گھر کے ہمارے اندر رہے گی یوں ہی حسین جیسے سپتر سال کے بزرگ پیٹتے رہیں گے ہم یہ نہیں کہتے کہ کانون کو ہاتھ میں لے کر بدلہ لینا ہے وہ تم کر بھی نہیں سکتے لیکن کانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ظالموں پر کاروائی کا مطالبہ تو کر سکتے ہیں اگر بھارت کا سبیدان اجازت دیتا ہے تو آخر کس انتہا کا ڈر تمہارے اندر پیوستے کہ ظلم کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھانا چاہتے ضرورت ہے سوچنے کی آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موضوع کیسا لگا اس پر بھارت ہے صحت ایسا سمجھے صحت ایساре تم ساتھوں ملک کی طرح گیاں آمین آمین اندرین آمین اومین قرؐ لیکن تم ساتھوں چلات ترین بیٹالی ملک کیا میں نے دوسری کو یہاں تو پھلا پچھا اس کے بعد اپنا پی اپی اور اگر�� کا نام کر لہا squeeze شاخر اڑا جو زبان میں کوئی اٹھا گیا اٹھی کیا اس کوٹی سکوتی سکوتی تو چاہی ضرور ، ربن اچھو.( ہمٹھون pill موسیقی 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 تر کچھ پا بھی ہم ہم ہمارے بھائی ہونے اور بھی مجتمع ہوتے ہیں ابو یہ کمپلینٹ دے گا تمہیں کمپلینٹ دیں گے ایسا تمہارے کام ٹھیک ہے جس پر دوسرے ہی کو نہیں ہوتے رہنا ہم مغینی پاکسو ایک کلا مرے ہی بھائی ہوا ہم مسلمان آجانتو کئیسہ مرے ہی بھائی مہن کو یہی بھی نہیں ہوتے نہیں اتتتہ سوم بھائے خاتی کامتو بھی لگیا کہا کہا پویسا پیٹ کو لگیا نا بیسا یہ سبھی درد ہے لالو ہے کیا سجا کیا شاتھی مالس ہے یہ سبھی مالس ہے درد ہے درد ہے کیا ایک سار کرنا کانسے نہیں آرہا کانسے نہیں آرہا کانسے نہیں آرہا یہ کھائیسا ہے کمپلینٹ کریں گے تمہارا ساتھ رات ہے تمہیں کیا بھی ٹینشن لینا نہیں ہے تمہیں عمد سے ہے بھولے بھولے گا تو جا کو کیا بھولا ہواں کا حال چالے پورا بھولے تو مالوم ہوتاں کریکٹر ڈیٹ تمہنا کام بھلا لے گئے جارہا سو بھی سٹیٹمنٹ دیا بھولے تو تمہارا ساتھ ہمیں ڈی پی آئی کبھی بھی ٹائمیں ٹائمیں تمہیں گھر میں کئی کو نہیں سنایا کسے بھی ہاں گھر میں بھی نہیں سنایا ٹیک تمہارا ساتھ راتے ہیں ان کو بھی نہیں بولیا گتے نحن địل ٹائمیں ٹائمitet ٹائم ژس ب peur بھول موسیقی